بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم جو ہے حباب سیکھنے والے ہیں جو ہماری تیسری آیت ہے سورہ فاتحہ کے مالکی یوم الدین مالک اردو والا لفظ ہے اردو میں ہے عربی سے ہم نے لیا ہے ہم نے فارسی سے لیتے ہیں اردو میں تو مالک کا مطلب ہے مالک ہی اس کو خدا بھی بولتے ہیں مالک کا ایک مطلب خدا بھی ہے خدا کا مطلب ہوتا ہے مالک عربی میں صاحب بھی کہتے ہیں اس کو خداوند بھی ہے اس کا مطلب اچھا مالک مالک ہے یوم الدین یوم کا مطلب ہوتا ہے دن یوم آزادی یوم استقلال یوم دفاع آپ اردو میں جانتے ہیں یوم یوم عید یوم کا مطلب ہے عید تو یہ بھی اردو کا اردو میں ہے آلڑی تو اس میں کوئی پریشانی نہیں ہے الدین دین کے دین کا مطلب ہے ویسے بدلہ یا سلہ جزا ہم کہتے ہیں جزا اچھا ہو یا برا ہو وہ جو ہے وہ اس کو دین بولتے ہیں ٹھیک ہے تو مالک یوم الدین کا مطلب ہوگا یوم جزا کا مالک ہے بدلے والے دن کا مالک ہے یعنی قیامت کی طرف اشارہ ہے قیامت کے دن کا مالک ہے لیکن ایک معنی دین کا ایک اور بھی لکھیں اس کا مطلب ہوتا ہے نظام دین کا دوسرا معنی ہے نظام ٹھیک ہے سسٹم اسلام علیکم تو یہ دین کا جو دوسرا معنی ہے نظام اور سسٹم یہ بعد میں آئے گا ٹھیک ہے اب یہ اس کی آیتیں باقی ہیں یہاں پہ دین کا مطلب بدلہ اور سلہ اور جزا ہے کہ وہ قیامت کے دن کا مالک ہے ٹھیک ہے وہ کس کی بات ہو رہی ہے الحمدللہ وہاں پھر بار شروع ہوئی تھے کہ تمام تعریفِ سنا صفات ساری جتنے بھی آپ نے کرنی ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کے لیے ہی وہ جو ہے وہ سزاوار ہے اللہ تعالیٰ ہی اس کا کہ اس کو دے آپ اور کون ہے وہ رب العالمین ایک تو رب العالمین ہے دوسرا رحمان ہے رحیم ہے اب مالک آگے مالک ہے یوم الدین کا قیامت کے دن کا تو یہ جو میم لام کاف ہے نا اس سے متعلقہ جتنے بھی الفاظ قرآن مجید میں آتے ہیں اس سے بنے ہوئے آپ یوں سمجھ لیں کہ اس کے جو بچے ہیں وہ تقریباً دو سو سے کچھ اوپر ہیں لیکن دو سو ہم تقریباً ہم کر لیتے ہیں یوم اور ایام کا جو لفظ ہے یہ قرآن مجید میں تین سو یعنی چار سو کے بار کے قریب آیا ہوا ہے اور دین کا لفظ جو ہے وہ چوبیس بار تقریباً آیا ہوا ہے آپ کو خود بھی سرچ کرنی ہے انشاءاللہ ٹھیک ہے یہ ہم تو ایسا راستہ کھول رہے ہیں کہ آپ اس پر محنت کریں دوسری جو چیز تھی حباب آپ کو بتائی تھی وہ میں ذرا پہلے یہاں سے آپ کو دکھا جاتا ہوں چکا ہم نے ابھی تک سیکھا کیا ہے ہم نے پہلے وہ دیکھ لیتے ہیں کہ ہم نے کیا سیکھا ہم نے سیکھا ہے اتین اتین سے ہم نے کیا سیکھا کہ ہم نے اس میں ہم نے کہا جیسے اعبدو انا اعبدو انتا تعبدو ٹھیک ہے ہم نے کہا ہوا یعبدو اور نحنو نعبدو یہ ہم نے چار پہلے دن سیکھے سب کو آتے ہیں یہ سب کو آتے ہیں ہم میں سے نا اچھا پھر ہم نے یہ کہا کہ یہ جو تعبدو لفظ ہرہ تعبدو یہ انتا کے سامنے آتا ہے انتا تعبدو اور یہیں جو ہے وہ آتا ہے ہیہ کے سامنے بھی آتا ہے ہیہ یعنی وہ لڑکی یا لڑکی کا نام ہو سکتا ہے فاطمہ تو ہیہ تعبدو وہ عبادت کرتی ہے یا فاطمہ تعبدو فاطمہ عبادت کرتی ہے قرآن بجی میں دونوں آئے گا چھیک ہے اچھا اب ہم جو ہے آج دو لفظ اور سیکھ رہے ہیں اور وہ ہے ہوا کی جمع ہے ہوا کی جمع ہے ہم ہوا کا مطلب تھا وہ ایک آدمی وہ اور ہم کا مطلب ہے وہ سب وہ سب تھرڈ پرسن اور ایک اور لفظ سیکھ رہے ہیں اور وہ ہے انتم انتم جمع ہے انتا کی انتا کا مطلب تھا تم اور انتم کا معنی ہوگا تم سب تو ہم وہ سب انتم تم سب تو سب سب یہ جمع ہے دونوں جمع ہیں ٹھیک ہے دونوں جمع ہیں تو آج ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کو سمجھیں کہ یہ کیسے ہم جو ہے وہ اپنے یہاں پڑھ سکتے ہیں یہاں دیکھیں اتین کا جمع کے لیے استعمال کیسا کر سکتے ہیں دیکھو اب آپ کو یہ گردان یاد کرنی ہے یہ گردان ہے آپ نے یاد کرنی ہے اور اس کو چالیس مرتبہ پڑھنا ہے کیسے جیسے ہوا ہم اس کو میں نے بتایا تھا آپ کو یاد ہو کہ ایک انگلی آپ نے دائیں طرف پھیلا لینی ہے آپ نے کہنا ہے ہوا وہ ہم دیکھو یہاں چار انگلی آپ نے کرنا ہے پھیلا لینی ہے دائیں طرف ہی اور کہنا ہے ہم وہ سب ہوا وہ ہم وہ سب ہوا وہ ہم وہ سب ہوا ہم ہوا ہم دس دفعہ یہ کہیں ہوا ہم اشاروں کے ساتھ پھر آپ نے سامنے کہیں انتا تم انتا اور پھر چار انگلی آپ پھیلا دیں